سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے اللہ پاک کے نام کا ایک بہت ہی آسان مجرب پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے جو انسان بھی صدق دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ پاک اسے ہمسائیوں کی برائی فتنے اسی طرح دشمنوں کی دشمنی شرارتوں اور چوری کے خوف سے محفوظ فرما دے گا نجات عطا فرمائے گا خلاصی عطا فرمائے گا تو میرے ایسے دوست احباب جو اپنے ہمسائیوں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر دشمنوں سے خوف ہے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائیں گے ضرر پہنچائیں گے یا پھر آپ ایسی جگہ میں رہتے ہیں یہاں چوری کا اندیشہ ہو تو یہ وظیفہ آپ تمام دوست احباب کے لیے بہت ہی مجرب ہے چند منٹوں کا وظیفہ اور کچھ ہی دن آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ عزوجلہ ان تمام پریشانیوں سے ہمیں خلاصی مل جائے گی اور اسی ویڈیو میں ہم اپنے بہت ہی پیارے سبسکرائبز کے لیے ایک نیو اپ ڈیٹ بھی لے کر آئے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل آخر تک پوری توجہ کے ساتھ دیکھ اور سن لینا ہے تاکہ وہ اپ ڈیٹ آپ تک بھی پہنچ جائے اور وظیفہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو یہ دوستو بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی پاورفل وظیفے کی طرف اس کے بعد ہم نیو اپ ڈیٹ بھی سنیں گے اور اس کے بعد ایک اور وظیفہ بھی ہم آپ کو ایسا بتائیں گے کہ جس کی برکتوں سے انشاءاللہ عزوجلہ ہر مشکل سے نجات حاصل ہوگی تو ہمسائیوں کی برائی دشمنوں کی دشمنی اور چوروں کے خوف سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آپ نے رات میں سوتے وقت اللہ پاک کا یہ بہت ہی پیارا نام سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو دیکھ اور سن لیں تو اسم مبارکہ یہ ہے یا حسیب ترجمہ اے کفایت کرنے والے دوبارہ سنیے تو رات کو سوتے وقت روزانہ آپ نے اس اسم مبارکہ کو صرف ستر مرتبہ پڑھنا ہے سیونٹی ٹائمز اور جب آپ نے اس اسم مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اسم مبارکہ یا حسیبو ستر مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی اگر آپ کو صحیح آتا ہے آپ کا تلفز ٹھیک ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تو اس وظیفے کی براکات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دشمنوں کی دشمنی چوروں کے خوف ہمسائیوں کی برائی سے خلاصی حاصل رہے گی انشاءاللہ عزوجلہ آپ ان تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے اب اگر بات کی جائے کہ ہم نے کتنے دنوں تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اور کس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آئیے اس کو بھی بالکل توجہ سے سن لیتے ہیں اس وظیفے کی مدت ہے سات دن سیون ڈیز آپ نے لگتار اس وظیفے کو سات دن مکمل کرنا ہے اور یہ وظیفہ ہم نے جمعی رات کو شروع کرنا ہے کسی اور دن آپ نے اس وظیفے کو شروع نہیں کرنا جمعی رات کو شروع کیجئے رات کو سوتے وقت اور جیسے ہی آپ کے سات دن مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ اس وظیفے کو دوبارہ کرنا چاہیں آپ کو اس وظیفے کی برکات ملی اور آپ چاہتے ہیں میں مزید اس کی برکات حاصل کروں تو پھر آپ نے جب جمعی رات آئے تو تب پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور سات دن مکمل کر لینے ہیں انشاءاللہ عز و جللہ ایک مرتبہ ہی کرنے سے ہمیں تمام براکات حاصل ہوں گی بشرت کے ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے تو آئیے اب اپنے آج کے دوسرے بہت ہی پاورفل وظیفے کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہمارے سبسکرائبز کے لیے نیو اپ ڈیٹ ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب آپ ہم سے ورڈ سیپ پر رابطہ کر کے اپنے استخارے کروا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بھی ہے the knowledgepower.net وہاں پہ جا کے فارم فل کر کے آپ اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ورڈ سیپ پہلے چل رہا تھا 00148 والا یعنی جو USA کا نمبر تھا وہ فلحال بند ہے اب آپ ہمارے پاکستانی نمبر پر جو ورڈ سیپ ہے اس پہ ہی رابطہ کریں اگر کسی کے پاس ہمارا پرانا ورڈ سیپ نمبر ہے تو اب آپ نے اس پر رابطہ نہیں کرنا تو knowledgepower کا new ورڈ سیپ نمبر آپ تمام دوست احباب ویڈیو کے اندر دیکھ کر نوٹ کر لیجئے اس ورڈ سیپ نمبر پر آپ نے وظائف پوچھنے کے لیے بالکل بھی رابطہ نہیں کرنا اس صورت میں آپ کو جواب نہیں ملے گا صرف اور صرف اگر آپ ارجنٹ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو تب آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کسی بھی قسم کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسی ورڈ سیپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ وظائف تمام کے تمام knowledge power پر upload ہیں اور وظائف آپ اسی یوٹیوب چینل پر ہی ہم سے پوچھا کریں کومنٹس کر دیا کریں تو ہم کوشش کر کے آپ کو یہیں پر جواب دیں گے یا پھر اس پر ویڈیو بنا دیا کریں گے تو آئیے دوست آپ بالکل توجہ کے ساتھ اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں جب آپ نے یا حسیبو والا وظیفہ کرنا ہے جو ہم نے پہلے سنا اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دوسرا وظیفہ بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجلہ ہر مشکل سے نجات بھی حاصل ہوگی تو وہ وظیفہ کیا ہے بلکل توجہ سے سنیے ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے حسبون اللہ ونعم الوکیل دوبارہ سنیے بہت ہی آسان ہے حسبون اللہ ونعم الوکیل تو اس وظیفے کی کوئی بھی خاص تعداد نہیں ہے جب آپ یا حسیبو والا وظیفہ کریں ساتھ دن تو اسی دوران اس وظیفے کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب آپ کو ٹائم ملے تو یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں بے شمار براکات حاصل ہوں گی تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارے آج کے دونوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے اور اگر ان دونوں وظائف کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ لینا ہے ہماری ٹیم پوری کوشش کر کے آپ کے سوالات کے جوابات دے گی اور اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے کسی بھی چاہنے والے کے لیے نولیج پاور کی ٹیم سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کے ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آخر میں پھر بتاتا چلو ہمارا ویڈس ایپ نمبر چینج ہو چکا ہے جن کے پاس ہمارا پرانا ویڈس ایپ نمبر ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور جو آج ہم نے نیا ویڈس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو سیو کر لیجئے استخارہ کروانا ہو یا روحانی علاج کروانا ہو تب آپ اس ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اسی صورت میں جواب ملے گا اگر آپ وزائف کے لیے اس ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ